موسیقی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق ناظرین خیر مقنم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مقاربت کے کچھ اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی جو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان باتوں میں مقاربت کے اصول کے تعلق سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے شریک شریک مقاربت اس کے ساتھ پورا تعاون کریں سہیوگ دیں اور اس کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقاربت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ دونوں کا انزال ایک ساتھ ہو اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی آپ اپنی ضرورت پوری کر کے الگ نہ ہو جائیں کروٹ بدل کے سو گئے اب آپ کو دوسرے کا کوئی مطلب ہی نہیں وہ کس حال میں ہے کیا پریشانی اس کو ہے کیا پریشانی نہیں ہے بعض لوگوں نے ایک لیڈی کے قصہ لکھا ہے ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی اس الزام میں گرفتار ہوتی ہے اس کا شوہر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے پلس ایرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور بد کرداری میں ملوث ہے شوہر نے جب آکے اس کی رپورٹ لکھوائی تھی تو ان لوگوں کو پلس والوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لیڈی کیسی ہوگی لیکن جب جا کر وہ لوگ ملے اور اس کو لے کر تھانے میں آئے تو تھانے دار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہائی درجہ حسین خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی سمجھدار ہے اور اس کا شوہر بھی نہائیت حسین خوبصورت ہنسم نوجوان تانے دار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اتنے حسین خوبصورت ہنسم نوجوان کو چھوڑ کر یہ عورت اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے اس کو بڑا غصہ تھا اس عورت کے اوپر وہ چاہتا تھا کہ ایسی عورتوں کو زبردست سزا ملنی چاہیے لیکن وہ اس سے پہلے وجوہات جاننا چاہتا تھا کہ جو شکایت لکھوائی گئی ہے شکایت درست ہے پتہ چلا شکایت درست ہے اس کو اور زیادہ تاجب ہوا ہے عورت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے وہ الزام بھی درست ہے اس نے جاننا چاہا آخر کیوں یہ بے وفائی کس لی ہے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر کو سوائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے تاندار نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کو بڑا تاجب ہوا اور اصل پرابلم اس کی سمجھ میں آئی کہ اصل پرابلم کیا یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی سے صرف اتنا تعلق رکھے کہ اپنی ضرورت پوری کرے پھر بعد میں اس کو کوئی مطلب نہیں اول تو مدائبت اور مقاربت سے پہلے ہسی مزاق وغیرہ کی کوئی چیز نہیں آئے اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو کب انزال ہوا نہیں ہوا اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے شریک کا کیا حال ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی اس کا دل بھرا کہ نہیں بھرا آپ نے اپنا دل بھر لیا اس کا کیا حال رہا اگر اس بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی آپ کی بیگم کسی دوسرے کو تلاش کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات صرف دل میں رکھیں اور باقی اپنے شریک کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں اگر آپ کو ٹکنک نہیں آتی کسی سے پوچھ لیں کوئی کتاب لے کر پڑھ لیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنی جنسی قوت کے بڑھانے کے لیے دوائیں کھانے کی اگر آپ کو ضرورت ہے دوائیں کھائیں احتیاط کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ ان آخر میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا اور اس شرمندگی سے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے ایسی صورت میں عورت کو کئی طرح کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اول تو اس کو آسودگی نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اس طرح سے اگر اس کو انزال نہیں ہوتا اور مقاربت بند کر دی جاتی ہے تو اس کے گردوں میں ورم پیدا ہو جاتا اور یہ گردوں کا ورم آگے چل کے پتھری کا سبب بنتا اور پھر وہ لکوریا کے شکار ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لکوریا بہت ہی موزی مرض ہے ظاہر تو اس سے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی جب تک وہ انتہائی شکل اختیار نہ کلے تب تک اس سے بدبو اور دوسری چیزیں بھی پیدا نہیں ہوتی احساس نہیں ہوتا لیکن وہ عورت کے حسن کو جمال کو خوبصورتی کو اس کی صحت کو اس کی تندرستی کو اس کے سواست کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک بتاشہ آپ لیں اور پانی میں ڈال دیں جس طرح سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور گھل جاتا ہے وہ بعد میں پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا ایسے ہی عورت لیکوریا کی وجہ سے گھل جاتی ہے اس کی صحت اندرستی حسن و جمال صاحب تباہ ہو جاتے ہیں لہذا اس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی جنسی زندگی کے تحفظ کے لیے یہ تکنک آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے چھیڑتے ہیں ایک اور مسئلہ اگلا مسئلہ ہمارا چونکہ جنسی تعلق سے متعلق چل رہا ہے شب زفاف یا سواگ رات سے متعلق چل رہا ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا مناسب وقت کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کا مناسب وقت بتلائیں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر اس موضوع کو موضوع سخن بناتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں تو ناظرین بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ وقت کیا ہونا چاہیے مقاربت کا ہم بستری کا مباشرت کا وقت بہت اہمیت رکھتا اگر آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا تو خلشہ ہے کہ آپ کئی طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور یہ بیماریاں آپ کی جنسی زندگی کو دشوار سے دشوار تر بنا دیں گی اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ جنسی تعلقات سے بھاگیں گے دور ہوں گے اور صحت و تندرستی آپ کی دن بدن گرتی چلی جائے اس لیے وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس بات کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں علمانی عطبانی جو ہدایات ہمیں آپ کو دی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے کان سے سنیں اور دل میں جگہ دیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں سب سے پہلی ہدایت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جس میں اکثر نوجوان گرفتار ہوتے ہیں کبھی بھی جمع نہ کریں مباشرت نہ کریں مقاربت نہ کریں ملاب نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو ابھی آپ نے کھانا کھایا آدھے گھنٹے کے بعد پون گھنٹے کے بعد آپ چلے مقاربت کرنے کے لئے جمع کرنے کے لئے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہزارے دور رہیں اس سے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ شدید قسم کے قبض میں حضم کی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے بھو ختم ہو جائے گی میدے پہ آپ کے ورم پیدا ہو جائے گا اور ورم کی وجہ سے آپ کا میدہ آپ کے دماغ کو ہمیشہ یہی سگنل دیتا رہے گا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے کھانے کی ضرورت نہیں ہے پورا دن گزر جائے گا اور آپ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ بھوکی نہیں لگ رہی ہے کوئی کہ آؤ بھائی کھانا کھالو ٹائم ہو گیا کیا کریں آپ کے جسم کو انرجی چاہیے لیکن دماغ کو جو سگنل جانا چاہیے وہ سگنل آپ کا غلط جا رہا ہے آپ کا میدہ ورم کی وجہ سے یہ سگنل بھیج رہا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے لہذا آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں لہذا اچھا ہوتی ہی نہیں کھانے کی تو یہ ہوتا کی سے ہرے پیٹ پر مقاربت کرنے سے جمع کرنے سے اور اکثر نوجوان ابتدا میں اس کا شکار ہو جاتے اس کی وجہ سے آپ اس کی صحت بھی خراب کرتے ہیں تمام عطبہ تمام علماء تمام ڈاکٹرز اس بات سے آپ کو منع کرتے ہیں روکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد جمع کرنا ہے مقاربت کرنی ہے مل نا ہے آپ کو چاہیے کہ دھائی تین گھنٹہ پہلے کھانا کھالیں کھانا زود حضم کھائیں ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں آپ کی خوراک چار روٹی کی ہے تو تین روٹی کھائیں آگے پیچھے پھر کھالیں لیکن جب یہ کام آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری ضرور کرنی چاہیے اور کھانے پینے میں آپ کو احتیاط ضرور رکھنی چاہیے دوسری چیز جو اس سلطلے میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے جیسے پیٹ بھری حالت میں جمع کرنا مقاربت کرنا منع ہے غلط ہے صحت کو ناکارہ کرنے والا ایسے ہی بھوک کی حالت میں بھی نہ کریں بھوک کی حالت میں اگر آپ کروگے تو جسم میں ویسے ہی انرجی کی کمی ہے اور آپ انرجی اور ویشت کروگے تو کمزوری جسم کی اور بڑھ جائے گی اور اس ذریعے سے جو کمزوری پیدا ہوگی وہ کمزوری کھانا پینا کرنے سے بھر پیٹ کھا لینے سے دو چار گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ سیکس کی جو کمزوری ہوتی ہے یہ کمزوری دو چار گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی لہذا یاد رکھیں کبھی بھی بھوک پیٹ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں بھوک کے دوسری بھوک مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے آپ کو بہت ہانی پہنچ نہیں ہے اس سے بچانے کے لیے آپ پہلے کچھ کھا لیجئے ہلکہ پھلکہ کھا لیجئے دو ڈھائی گھنٹے گزر جانے دیجئے اور پھر اس کے بعد آپ مقاربت کے لیے تیار ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے کھانا کھایا تھا آپ بھوکے بھی نہیں ہیں ابھی نہیں کھایا لیکن تکان بے انتہا ہے آپ سفر کر کے آئے ہیں اور تکان کے مارے تمام بدن چور ہو رہا ہے ایسے میں آپ مزید جسم کو بے جان نہ کریں تکان کے سو جائیں آرام کر لیں آپ کے جسم میں جو شکتیاں انرجی جو کم ہو گئی ہے سونے کی وجہ سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا وہ طاقتیں آپ کی بحال ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ کیا فرق پڑتا ہے دو چار گھنٹے آرام کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن زد تکان کی حالت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آسابی کمزوری کی طرف لے جائے گا آپ کے آساب کمزور ہو جائیں گے اور کئی بار اگر آپ نے یہ عمل کیا ایک بار ایسا کر لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کہیں میں نے فلان وقت کیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا ایک وقت کر لینے سے کچھ نہیں لیکن بار بار اگر یہ عمل دو رہتے ہیں آپ تو آپ یاد رکھیں آپ کی نگاہ کمزور ہوگی خازمہ آپ کا خراب ہو جائے گا راشہ پیدا ہو جائے گا ہاتھوں میں آپ کو کپ کپ آٹ شروع ہو جائے گی اور آساب آپ کے کمزور ہو جائیں گے نیند آپ کی کم ہو جائے گی اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں بہت بڑی بیمار یہ ہیں اسی طرح سے کبھی ہم کسی دعوت میں گئے تھے یا کہیں فوٹ پوائزن ہو گیا الٹی ہو گئی قیح ہو گئی الٹی اور قیح ہو جانے کی وجہ سے طبیعت کافی نڈھال ہو گئی اب ہم اس سے ابر گئے ہیں اب الٹی نہیں ہو رہی ہے طبیعت بحال ہو گئی ہے اب ہو گئی تو اب ہم چلے اس کام کے لیے بلکل غیر مناسب ہے الٹی اور قیح ہو جانے کے بعد جسم میں بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں جب تک یہ حالت آپ کی اچھی نہ ہو جائیں تب تک آپ مقاربت نہ کریں جمع نہ کریں ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا اسی طرح سے کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ عذن و ملال میں رنج اور تکلیف میں ہیں طبیعت نشاط میں نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے محول تھا یا بیوی نے کہایا کچھ ہوا دماغ میں آیا لاؤ یہ کام کر لیں ہرگز نہیں بہت زیادہ رنج کی حالت میں اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کام اعتدال کی حالت میں کرنا چاہیے کھانا کھایا حضم ہو گیا سفر سے آئے تھے تکان دور ہو گئی الٹی قیع ہوئی تھی لیکن بدن میں دوبارہ انرجی آگئی اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ حسن و رنج کی حالت میں یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ مقاربت نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا آپ خالی پیٹھو یا آپ کو بہت تکان ہو رہی ہو تو پھر کس وقت کریں جواب ہے جب کھانا حضم ہو چکا ہو طبیت اعتدال پر ہو اور رات کا ایک حصہ گزر چکا ہو یہ وقت ہے مقاربت کا ملنے کا اچھا بہتر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اور اگر کوئی اولاد دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی رات کے ابتدائی حصے میں مقاربت کرنے سے کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی دن میں بھی اگر کوئی موقع ایسا ملتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھ کر ملا جا سکتا ہے اللہ رب رضی فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اپنی کھیتی میں جس وقت جیسے چاہو آ سکتے ہو لیکن ایک لمبے تجربے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی جیسے کسان ہر وقت اپنی کھیتی میں کوئی بھی بیج نہیں ڈال دیتا اور نہ کوئی فصل بونے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کے الگ ہیں کھیتی کھٹنے کے الگ ہیں ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے تو جب اس کو ہم ایک مناسب وقت میں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا اور بہترین پھل لے کر آئے گی لیکن ہم ہر چیز کریں گے جب جتائی نہیں کرنی چاہیے جب جتائی کر دی جب بیج نہیں ڈالنا چاہیے جب بیج ڈال دیا جب نرائی نہیں کرنی چاہیے جب نرائی کر دی تو فصل اچھی نہیں آئے گی اور ہماری محنت زائد چلی جائے گی ہماری محنت کم ہو اور نتیجہ بہتر اور اچھا آئے کوشش انسان کو اسی بات کی کرنی چاہیے تو آپ کھانا حضم ہو چکا ہو تکان دور ہو چکی ہو اس وقت کسی طرح کی پریشانی اور الجن نہیں ہے اعتدال کی آپ حالت میں ہے رات کا آخری حصہ ہے اب ایسے میں آپ مقاربت کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیسہ منی بھرا ہوا ہو طبیعت جوش پر ہو طبیعت اس کا مطالبہ کر رہی ہو تو ایسے میں ملنے سے کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ طبیعت کو فرحت اور مسررت حاصل ہوتی ہے اور اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا یہ جو باتیں آپ کو ذکر کی گئیں اسی سے متعلق اگلے اپیسوڈ میں ہم مزید اور باتیں رکھیں گے تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ